ڈیپٹھ فری جنگی ہم کیسے جی سکتے ہیں ٹھیک ہے کافی لوگوں نے اس کے قویری ریز کریے کسیر اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیے کیونکہ لونز تو کافی لے لیے لیے لیکن کافی لوگ کیا کر رہے ہیں بہت بڑی گلتی کر رہے ہیں لون کے دوستو لوب میں فستے جا رہے ہیں حالانکہ میں آپ کو اور ویڈیو میں سمجھاتا بھی ہوں کہ لون آپ نے تبھی لینا ہے جب کوئی امرجنسی ہو یا پھر آپ اس کی ریپیمنٹ کر سکتے ہیں اگر مان لیچہ آپ کے پاس انکم سورس ہی نہیں ہے آپ لون لے رہے ہیں تو پھر تو آپ بہت بڑے ٹریک میں فست جا رہے ہیں اور یہ میں ایکزامپل آپ کو بھی خیر دینے والا ہوں کس سے نکلنا کیسے چلی وہ بھی آپ کو سمجھا دیں گے لیکن یہ چیزیں تھوڑی سی آپ کو سمجھنی پڑے گی فائننس کو دوستو کیا ہے کہ آپ نے تھوڑا سا پیپر ورک کے ساتھ چلیں گے زیادہ بیٹر رہے گا یعنی کہ تھوڑی کیلکولیشنز کر کے چلیں گے تب آپ تھوڑا سا لائف میں اچھے اچھیومنٹس کر پائیں گے نہیں تو دوستو یہ ٹرائپ ہی رہ جائے گا آپ کے لئے آپ اسے نکل نہیں پائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں آپ کو چیزیں سمجھا رہا ہوں کافی کام کیا ہوں دیکھیں لون کیا ہے اچھے بھی ہوتے ہیں لون برے بھی ہوتے ہیں یہ آپ کے لئے لون کو آپ کس طری سے یوٹلائز کر رہے ہیں یہ میں آپ کو ابھی سمجھا بھی دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے اچھی طرح آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کے لئے کتنے لون لیتا ہوں وہ بھی آپ کے ریکویسٹ کے اوپر کہ سر اس کے بارے ہم بتا دیئے یہ والی کیسے اپلیکیشن ہے تو میں آپ کو بھائی لائف پروف دیتا ہوں بینک میں بھی لے کر دیکھاتا ہوں کیا ایوائی آ رہی ہے کیا انٹر سیٹ آ رہا اور اس میں بھی کچھ لوگوں کی کیا ہے پینچ لگا دیتے ہیں کہ بھائی اس نے تو پیسے کھائی ہوں گے یہ تب ویڈیو بنا رہا ہے جیسے کی میرے پھوپا کی دکان ہے کوئی مجھے پیسے نہیں دیتا ہے 99.9 پیسے اپلیکیشن سے جو میں نے خود لون لے کر آپ کو دکھائے ہیں صرف یہ کہ آپ کو ریال جانکاری مل سکے اور میں نے آپ کو ہمیشہ ریال ہی جانکاری دیا ہر ایک اپلیکیشن کی ٹھیک ہے باقی آپ سمجھنا تو کیا ہے وہ آپ جانے وہ تو میں نہیں کہہ سکتا چلی اب ہم بات کرتے ہیں میں انٹو بیگ پہ آتے ہیں سب سے پہلا لون اچھے کونسے ہیں جب آپ بھائیہ لون کے اماؤنٹ کو کچھ انویشمنٹ کر رہے ہیں for your old self income یعنی کہ آپ business کرنا چاہتے ہیں جیسے چائے کی دکان سوڑے کی دکان یا کچھ چھوڑا سا restaurant ڈالنا چاہتے ہیں وہ آپ کے لئے بہت اچھا ہے کہ اس سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ انکم ہوگی آپ اپنی EMI نکال سکتے ہیں آپ home لیتے ہیں گھر لیتے ہیں گھر کونسا لینا ہے بھائیہ جمین والا flat نہیں flat کسی کام کا نہیں ہے جمین والا گھر لیتے ہیں دو تین منجل بناو ایک میں خود رہا ہو باقی آپ رینٹ پہ دو so that کہ وہ بھی آپ کو ایک recovered income دے گا ہر مہینے کچھ نہ کچھ بیسے دے گا تو EMI میں آپ کی help کرے گا اور کیا پتہ پوریہ مہینے وہی نکال کے دے دے آپ کو rent ٹھیک ہے ہاں ستوات کے کچھ ٹائم تو دینا بڑے گا اس کے بعد لیکن income آئے گی ہاں کوئی emergency ہو medical والی آپ کے پاس health insurance نہ ہو تو آپ loan لے سکتے ہیں personal والا اگر آپ کو health insurance یا health loan نہ مل رہا ہو تو تو ٹھیک ہے وہ چیزیں کیونکہ جندہ رہیں گے تو ہی فائدہ تو اس لیے وہ چیزیں سہی ہیں لیکن میں آپ کو ابھی بھی یہی کہتا ہوں loan اتنا ہی لو جتنا آپ repayment کر سکتے اس لیے میں نے کہا paperwork یعنی کی salary 20,000 روپے ہے تو صرف loan آپ کو 4000,000 روپے کھلینا ہے کیونکہ 16,000 روپے آپ کے expenses میں جائیں گے بی بی ہیں بچے ہیں خرچے ہیں یہ تو ہوں گے ہوں گے تو یہ چیزیں آپ کو divide کرنی ہے اگر آپ 4000,000 روپے سوپر کا loan لے رہے ہو تو you will in a trouble آپ EMI کے loop میں فس جائیں گے اب یہ تو ہو گئے اچھے loan کہ بھئی آپ نے چلو investment کری اپنے business کے لئے کری یا پھر بھئی آپ self independent بننے کے لئے کری یعنی کچھ earn کرنے کے لئے کمانے کے لئے بہت اچھی بات ہے میں آپ کو بتاؤ میں خود loan بات کرتے ہم برے loan کے جو آپ کر رہے ہو نیا phone آ رہا loan لے لیا گرمی آ رہی ایس لے لیا EMI پہ LED لے fridge لے لیا external shock پال رکھیں شام کو جانا ہے دور ساتھ کچھ لوگ party کر رہے سیٹر ڈی کو تو وہ چیزیں سب گلت ہیں آپ کو کیا ہے وہ EMI کے loop میں فس آ رہی ہے آپ کیا کر رہے ہو موبائل بھی EMI پہ بائیک بھی EMI پہ آگئی آپ کی car bhai car TV بھی EMI پہ آرہ ہے تو فائدہ کیا ہو آپ ساری EMI اپنا خرچہ ہے آپ یہ ہی کر رہے ہو loan ایک لو اس کو clear کرو تب دوسرے loan کے سوچ نہ ہے ایک loan کو clear کرنے کے لئے دوسرے لون نہیں لینا ہے پہ loan کم ملے گا جب آپ civil clean ہو گا اب آپ نے کہ loan تو لی لی ھائی پیمیٹ نہیں کر رہے ھائی کھیں جگہ رائٹ آف ہو جائے گا تو نئے لون تو نہیں ملیں گے اس سوالے 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 یہ آپ کو ایشو فیز کرنا پڑے گا تو اس لیے کہا جاتا ہے ہمیشہ EMI والا loan لے اتنی EMI چوز کریں جتنا آپ repayment کر سکتے نہیں تو آپ ٹریک میں آئیں گے اور کافی لوگ کیا ہے آپ اپنے اپلیگیشن بتائی ہم فس گئے بھئی آپ کچھ loan کے ضرور تھی تب آپ نے loan لیا پیسے بھی مل گئے کام بھی ہو گیا لیکن repayment کرتے جو رو پڑ گیا بھئی آپ نے فس ہوگی اچھے لون ہوگے بھئی نکلے تو نکلے کیسے اس سے بار تو یہ چیز کے لئے دو تین اگزامپل میں آپ اگر میں بات کر لیتا ہوں آپ rapido میں چلا سکتے رینٹ پر مل تی پر دی کچھ پیسہ کٹتا باقی جو بچا وہ آپ کا ہوتا ہے اولا میں چلا سکتے ہو ریڈرز جو ہوتے اولا ریڈرز وغیرہ زومیٹ سویوگی دیلیوری کام کر سکتے سایکل پہ اور اپنے ایکسپینسیز کو کم کر ایشو رنگ کی زندگی کوئی چھوڑ دیجئے کوئی جو جو بھائی جانے سب سے پہلے اپنے بارے میں سوچیے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچیے اور لون سے نکلنے کا سوچیے جیادہ بیٹر ہے تیسرا یہ ہے کہ جب بھی پیسہ آپ کے کام آئے ایمرجنسی کی لئے کچھ ایمرجنسی ہوتی ہیں تو یہ چیز کا دھیان رکھئے ساتھ میں ایک بات اور بتاتا ہوں اپنی فیملی کا ہیلث انشورنس جرور لیجی گا کیونکہ جو بھی خرچہ آئے بڑی اماؤنٹ میں آتا ہے آج کچھ بیماریوں کو پتا ہی نہیں ہے کاف لوگ کاف پیسہ ادھار لے لے کس ہی 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 کنس آتے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے باقی چیزیں آپ کو سمجھا دی ہیں ساتھ میں اپنے کم کرو ایشورام کے زندگی کم کرو دال لو ڈکھاؤ اور یہی ایک طریقہ نہیں ہے آپ پاس باقی آپ سٹلیمنٹ کی طرف جا سکتے ہو لیکن یہ دھیان لکھنا اگر سٹلیمنٹ کراتے تو فیوچر سنا لون لینے میں ایشو آئیں یا پھر نہیں ملے گا اگر آپ باقی زیادہ پریشان ہو تو definitely آپ سٹلیمنٹ کرا سکتے ہو یہ آپ کا نیجی فیصلہ ہے میں بھی کے لئے اتنے لون لے کر دکھاتا ہوں لیکن سارے کے ساری investment ہی کرتا ہوں میں کوئی ایشورام کے زندگی نہیں جیتا ہوں بڑی simple life ہے جو بھی ایسی ویڈیوز چاہتے ہیں فیوچر میں چینل کو لائک اور سبسکرائب جرور کریے گا چلیس فرینڈز بابائ and take care